الطاف حسین کی زیر قیادت متحدہ قومی مومنٹ ایمکیم جسے عرف عام میں ایمکیم لندن کے نام سے جانا جاتا ہے نے پانچ سال سے زائد عرصے کے بعد کراچی میں اپنی تنظیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی اور دو سینئر اہنماؤں کو پارٹی کے عالی فیصل ساس فورم اپنی رابط کمیٹی کا رکن نامزد کیا یہ پیشرف فیمرہ کے جانب سے لندن میں مقیم الطاف حسین کی تقاریر کی نشریات پر دوہزار پندرہ میں لگائی گئی پابندی کو اٹھانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دار کی گئی تھی لندن میں مقیم ایمکیم کے رہنما مصطفی عزیز آبادی کے جانب سے ایک بیان کے مطابق سابق اہمین اے کمر خالد یونس اور پاکستان میں مقیم رہنما مومن خان مومن کو بلترتی پرابط کمیٹی کا سینئر ڈپٹری کنوینئر بنایا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ایمکیم کے زیر حراست کارکنوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے اور لاپتہ کارکنوں کی باجیابی کے لیے کام کریں گے اس میں کہا گیا ہے کہ مزید تنظیمی سیٹ اپ کا اعلان آنے والے دنوں میں کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس نے پاچی کے وفا پرست کارکنوں کو مستر یونس اور مستر خان کے ساتھ رابطے میں رکھنے کے لیے کیا بیان کیا ہے یاد رہ اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رابطہ کمیٹی نے جناب الطاف حسین کی تقاریر پر غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی کے خلاف لندن سے سپریم کورڈ آف پاکستان کو ایک پڈیشن بھیجی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے